مووی کے شروعات میں ایک ادھگڑ عمر کا آدمی جس کا نام چیچیو ہوتا ہے کہ بیانکا نام کی جوان لڑکی کے ساتھ مستی کرتا دکھایا جاتا ہے بیانکا چیچو کے اوپر بیٹھی بول رہی ہوتی ہے چل میرے گوڑے ٹک 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 چیچیو کہتا ہے ابھی تو یہ گوڑا چلے گا لیکن رات میں تیری باری ہے گوڑی بننے گی اس کے بعد بیانکا اپنی بیان کے ساتھ جانے لگتی ہے چیچیو کہتا ہے بھائی بھائی ابھی کے لیے رات کو آتا ہوں گوڑ سواری کرنے چیچیو شادی شدہ ہے اور اس کے گھر میں اس کی بیوی بیٹے کے علاوہ اس کا کووارہ باپ سوری کوواری بہن اور ماں باپ رہتے ہیں اس کے بعد ہمیں بیانکا اور اس کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو کت پہر کا کھانا لے کر کھیت پہنچتی ہیں جہاں پر بیانکا کے باپ کو دکھایا جاتا ہے جو گاؤں کا سرپنچ بھی ہوتا ہے اور یہ کھیت پیوسی کے ہوتے ہیں جہاں پر سارے مزدور کام کرتے ہیں سرپنچ حرام کا پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کی سندر لڑکیوں کے ساتھ شوشن کرنے کا بھی شونک رکھتا ہے اس کی اس حرکتوں سے اس کی بیٹیاں بھی کافی تنگ ہیں ادھر چیچیو جو کہ گھر سے زادر باہر رہتا ہے کیونکہ اس کی بیوی اس کی حفظ مٹانے کے لیے کم پڑ رہی تھی تو اکثر وہ باہر مو مارنے جایا کرتا تھا اس کی بیوی اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی دے دیا کرو ٹائم سرپنچ کی بیٹی پیلنے میں لگے رہتے ہو اس بات کا اگر سرپنچ کو پتا چل گیا تو تمہارا توتہ کاٹ کے نالی میں فینک دے گا چیچیو اپنے بیٹے سے ملتا ہے کہ آئے میرا بیٹا یہ دیکھ میں تیرے لیے کالی بکری لائے ہوں اب جی برکیس کا دودھ پینا اور سہت مند رہنا بس کبھی بکری چود مت بننا چیچیو اپنی امی سے ملتا ہے جو اس کو کھانے کے لیے دودھ بسکٹ اور ڈانٹ دیتی ہے کہ بوسڑی کے صدر چاہتا ہوں چیچیو کہتا ہے کہ ماں تم خود کو ہی گالی دے رہی ہو چیچیو کہتا ہے کہ ماں میں یہاں نہیں رہنا چاہتا شہر جا کے بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں تو چیچیو کی ماں کہتا ہے کہ چوتے چالی سال کا ہو گیا اور کتنا بڑا بننا ہے تجھے اس کے بعد ایک بار میں سبھی کسانوں کو دکھایا جاتا ہے اور وہاں ڈان لویگی نام کا آدمی جو کہ سب کو باری باری بلا کر ان کے کام کے پیسے دی رہ ہوتا ہے ڈان لویگی کافی حرامی قسم کا انسان ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے پیسے اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور انہیں ان کی منت کا پورا پیسہ نہیں دیتا اس لئے وہاں ایک بندہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے سال بر کام کیا ہے اتنے پیسے میں میرا کیا ہوگا تو ڈان لویگی اس سے غصے میں کہتا ہے کہ ٹیکس بھی بڑھنا ہوتا ہے اور فلانا دمکانا ان شوٹ کہیں تو بہانے لگاتا ہے وہاں چیچیو بھی ہوتا ہے جو اپنی آواز اٹھاتا ہے اور سبی کو کہتا ہے کہ تمہاری فصل میں کھریدوں گا اچھے داموں پہ اور ڈان لویگی کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سالہ موٹو تو حرامی ہے جو غریبوں کا کھون چوستا ہے سالہ چوسو مل اگلے دن گھر پہ جب سبی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو چیچیو کا باپ اسے کہتا ہے ان چکروں میں مت پڑتو زالہ کرانتی کاری بنے گا نا یہ لوگ تیری ساری کرانتی کو گول کر کے تیرے پچھواڑے میں ڈال دے گئے پھر ہگتا رہی ہو کرانتی چیچیو کہتا ہے کہ یہ لوگ بوکھیں مر رہے ہیں اور میں یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتا چیچیو کا باپ اسے کہتا ہے اے بوسڑی والے لوگ لوگ کیا کر رہا ہے کبھی گھر پر بھی دیان دے لیے کر باہر فصلیں ہری کرتا پھرتا ہے گھر پہ جو تُو بیا کر لیا تھا یہ فصل تو سوکنے کو آئی کیا میں پانی دوں اس کو چیچیو گھر سے باہر نکل جاتا ہے چیچیو کی بی بی پیچھے سے آواز دے کر کہتی ہے کہ انڈی منڈی سنڈی اگر تُو چودے پرائی اور تیری کر جائے ڈنڈی چیچیو کھیت میں بیانکا سے ملنے آتا ہے اور گرامو فون لے کر آتا ہے جس پہ وہ رومانٹک گانے پلے کرتا ہے اور بیانکا اس چیز سے کافی خوش ہو جاتی ہے اور دونوں ڈان لویگی سرپنچ کے پاس آتا ہے اور چیچیو کی شکایت کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو بڑکا رہا ہے کیجے کچھ اس کا پچاس اکر زمین کے مالک ہو آپ آپ بوس ہو وہ نہیں اس سے بھلائیے یہاں اور کہیے مجھ سے معافی مانگے سرپنچ کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں کچھ کرتا ہوں چیچیو کو سرپنچ اپنے گھر بلاتا ہے حال چال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پہلے سے جانتا ہوں تمہاری فیملی کو جب ہم جوان تھے تمہارا باپ اور میں بائیوں کی طرح تھے اور تمہارے جو دادا جی تھے تمہاری دادی کو چھوڑ کر امریکہ چلے گئے اور تمہاری دادی کو تین بچوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا اور جس لڑکی کے لیے انہوں نے تمہاری دادی کو چھوڑا وہ سولہ سال کی تھی اور تمہارے دادا جی پچپن سال کے کہنے کا مطلب چیچیو کو اچھے سے بے عزت کرتا ہے سرپنچ چیچیو سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے یہ لوگوں کو کیوں بڑھگا رہے ہو کیوں ان کے پچھوڑے میں ڈیزل کے چھنٹے ڈال رہے ہو چیچیو کہتا ہے کہ وہ سالہ کتہ ڈان لوئی گی جو آلی شان زندگی جی رہا ہے وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے اب وہ آر نہیں چلے گا ایسے ہم کھیتی کرتے ہیں اور ہم ہی تیہ کریں گے فصل کا دام اور میں اپنے باپ کی طرح ہوں مجھے جھکانا آسان نہیں کسی کی بند میں دم ہے تو روک کے دکھاؤ اس کے بعد چیچیو واپس جانے لگتا ہے ڈال لوئی گی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو دو کسان اسے روک کر اس کی گاڑی سے نکال کر اس کی جم کے پٹائی کرتے ہیں ایسے ہی دن بیٹھتے ہیں اور ایک دن رات کے سمیں چیچیو سرپنچ کے گھر بیانکہ سے ملنے پہنچتا ہے اور اس کے بیڈروم میں پہنچ کر اسے اٹھاتا ہے اور چیچیو بیانکہ کو گوڑی بنانے کے لئے گوڑوں کے استبل میں لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کے اسے پیار بری باتیں تم میری دنیا ہو میری جان ہو تمہارے بینا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا بیبی اتنا ہی نہیں مجھے تمہیں دیکھے بینا ٹکٹی بھی نہیں آتی یہ سنکر بیانکہ اس پر لٹو ہو جاتی ہے چیچیو کہتا ہے کہ بیبی مجھے بہت بوگ لگی ہے میرے لئے کھانے میں کیا لائی ہو تو بیانکہ اسے دو رسیلے عام دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو تمہارے ہی ہیں کھا جاؤ اینے بس پھر کیا تھا اگلے دن سرپنچ اس کسان کو بلاتا ہے جس نے ڈان لوگی کی کھٹائی کی تھی سرپنچ کہتا ہے جب تیری بیوی بیمار تھی تب میں نے تیری مدد کی تھی جب تمہارا بیٹا پریگننٹ تھا تو میں نے ہسپیٹل کا بل پے کیا جب تمہارا کھڑا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے تمہارا کھڑا کیا اور آج تو میرے آدمی کی کھٹائی کر کے مجھے اس سب کا دنیوات کر رہے ہو وہ آدمی سرپنچ سے معافی مانگ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دین میں چیچیو بیانکا سے ملنے جاتا ہے اور دونوں پیار بری باتیں کرتے ہیں چیچیو اس سے کافی پرومیسس کرتا ہے کہ تمہیں یہ دلاؤں گا وہ دلاؤں گا راجو کی ریڑی پہ انڈے والا برگر کھلاؤں گا بیانکا کہتی ہے جھوٹ مت بولو انڈے والا برگر بہت مہنگا ہوتا ہے تم بس ہم دونوں کے لئے ایک بڑا سا گھر خرید لینا ادھر سرپنچ کا بیٹا اور سرپنچ اسے بلا کر کہتا ہے کہ تم ایک ویشیا ہو تو بیانکا اپنے کپڑے اتار دیتی ہے اور سرپنچ سے پوچھتی ہے you like it dirty don't you اب پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں کو گوڑوں کے اسطبل میں لے جا کے گوڑیاں بنا کر ان کا بلاتکار کرتے ہیں میں تو صرف اپنے پریمی سے عشق لڑانے گئی تھی اور آپ چود میں بھی نہیں دیتے اگلے دن چیچیو سرپنچ کے پاس اپنے اور کسانوں کی طرف سے ایک پرستاو لے کے آتا ہے اور وہاں وہ پرستاو پتر دینے لگتا ہے تو سرپنچ اسے کہتا ہے کہ پہلے میری بات سنو پتر یہ جو جمین دیکھ رہے ہو اس کے ایک مٹی کھیتی کرنے لائق ہو گئی ہے ایسی باتوں میں چیچیو کو فضاتا ہے اور چیچیو مٹی چکرنے نیچے بیٹھتا ہے تو سرپنچ اس کے سر پر وار کر دیتا ہے اور دو تین بار زور زور سے اور دیا جاتا ہے اور چیچیو کی بیوی ماں دوست اور سب ہی پر وار والے دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور رو رو کر برا حال کر لیتے ہیں ادھر بیانکہ بھی کافی دکھی ہوتی ہے اور رو رو کر اپنے باپ سے چیچیو کا توتہ مانگنے لگتی ہے ادھر شہر میں چیچیو کا بائی انٹونیو جس فیکٹری میں کام کرتا ہے وہاں اس کا باس اسے بلا کر یہ ایک حبر دیتا ہے تمہارے بائی کو کسی نے مار دیا ہے انٹونیو یہ سن کر کافی دکھی ہوتا ہے اور اب مشوقہ کو سب بتا کر گاؤں چلا جاتا ہے سب ہی روتے ہوئے انٹونیو کو ملتے ہیں لیکن انٹونیو کی بہن اس سے کہتی ہے مجھے یہاں نہیں رہنا اگر تمہارا کوئی دوست ہے جو مجھ سے شادی کرے گا اور شہر لے جائے گا مجھے ریسپریشن لیول دیکھ رہے ہو لڑکی کا انٹونیو اپنے مرچو کے بائی کا چہرہ دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتا ہے ادھر بیانکا گھر سے نکلنے لگتی ہے چیچیو کو آخری بار دیکھنے کے لیے لیکن اس کا بائی اسے روکنے لگتا ہے تو بیانکا اسے دمکاتی ہے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو کل صبح عجیب طریقے سے ہگو گے اس کے بعد چیچیو کو کوفن میں لے جایا جاتا ہے اس کے فیونرل کے لیے بیانکا یہ سب دور سے کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے پاس بھی کیسے جاتی اس کے باپ نے ہی تو چیچیو کا کٹ کر تو تا اسے مارا تھا اس کے بعد انٹونیو پولیس کے پاس اپنے بائی کے لیے انصاف ہانگنے جاتا ہے تو پولیس آفیسر اسے کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تو جی سرپنچ کے کتے ہیں اس کے بعد انٹونیو سرپنچ کے گھر جاتا ہے تو سرپنچ اسے دمکاتا ہے کہ تمہارا ہی ہوئی ہشر ہوگا جو تمہارے بائی کا ہوا ہے اس کے بعد انٹونیو شہر کے لیے نکلنے لگتا ہے اپنے سب ہی گھر والوں سے ملتا ہے اور شہر کو جاری بس میں بیٹھ جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ سرپنچ اور اس کے بیٹے کو مار کر شہر کے بیچ اور بیچ جہاں انٹونیو کی لاش کو چھوڑا تھا وہی ان کے خون سے برے کپڑے فیک دیتا ہے سرپنچ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹیوں کو ٹاؤن والے بری طرح ہر ٹریٹ کرتے ہیں اور انہیں چکی والا آٹا تک نہیں دیتا بیانکہ ہیلپ کے لیے ڈان لویگی کے پاس جاتی ہے کہ لویگی انکل ہماری زمین بکوا دو لیکن ڈان لویگی بیانکہ کے انکل بننے کی بجائے شوگر ڈڈی بننا جاتا ہے اور اس کو چھیڑنے لگتا ہے بیانکہ کو اچھا نہیں لگتا وہ ڈان لویگی کو چاکو مار کر وہاں سے باگ جاتی ہے ادھر انٹونیو فیکٹری میں ہوتا ہے تو اس کا من کہیں اور ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک ورکر کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو انٹونیو کا بوس اسے بلا کر کہتا ہے کہ تازی تازی بائی کی موت ہوئی ہے تمہیں چھٹی کی ضرورت ہے انٹونیو جانے سے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو لیٹر لکھتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر گاؤں جا رہا ہے انٹونیو واپس اپنے ٹاؤن آ جاتا ہے اور گھر آکے اپنی ماں سے ملتا ہے بہت خوش تھی جو کی اس کے بعد وہ بینکا سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے وہاں بینکا کی بہن اسے کہتی ہے آپ بیٹھو میں بینکا کو بلاتی ہوں انٹونیو وہاں بینکا کی ماں کی تصویر دیکھتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اچانک وہ بینکا کو بینہ ملے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے انٹونیو اپنے باپ کو پاس جا کر پوچھتا ہے میں نے سرپنچ کی بیوی کی فوٹو دیکھی وہ تو وہی فوٹو ہے جو ماں کو آپ کے والٹ میں ملی تھی بہت سال پہلے تو انٹونیو کا باپ اسے بتاتا ہے کہ سرپنچ اور میں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے وہ شراب پی کر اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا کئی بار وہ ہماری گھر آ جاتی اور وہیں سو جاتی تھی اور اسی بیچ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے میری اور سرپنچ کی دوستی میں چھید کر دیا جو بیانکا کی چھوٹی بہن ہے وہ میری بیٹی ہے انٹونیو بیانکا کو ایک لیٹر بیزتا ہے کہ کچھ ضروری بتانا ہے